جناح اسپتال دو مختلف واقعات میں میدان جنگ بن گیا پولس کا تلاشی کے دوران تل کلامی پر ماں اور بیٹے پر مبینہ تشدد ہوائی فائرنگ دوسرے واقعے میں مریض کو چیک نہ کرنے پر لواحکین نے ڈاکٹرز کو تشدد کا نشانہ بنایا پنجاب یونیورسٹی کے اسوسیٹ پروفیسر کی گھنونی سازش بین اکاب سی پیک پر لکھی گئی کتاب میں پاکستان کا غلط نقشہ شایع کر دیا گیا ڈاکٹر رانہ اجاز نے صفحہ 152 پر بلدستان اور کشمیر کو بھارت کا حصہ ظاہر کر دیا کتاب کو سرکاری خرچے پر پنجاب یونیورسٹی پریس سے چپایا گیا وائس چانسٹر کا نوٹس تحقیقات کا فیصلہ کتابیں واپس منگوانے کا حکم ایسے چوز کی تائناتی کے بعد نئے انچارج انویسٹیگیشن بھی آ گئے اکتیس انسپیکٹرز انویسٹیگیشن سینٹر ایوی ایل ایس اور سی آئی ایے میں تائنات تمام اسپیکٹرز کو قلعہ گوجر سنگھ میں انٹرویو لینے کے بعد تائنات کیا گیا ٹرافک کنٹرول کرنے والے پیٹرول چوری کرنے لگے پیٹرول چوری میں ملووز وارڈن شہزاد کے خلاف مقدمہ درج ٹرافک وارڈن ایک ہی کارڈ پر پانچ موٹر سائیکلز میں پیٹرول ڈلواتا رہا انکوائری میں قصور بار ثابت ہونے پر وارڈن کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا موڈل ٹاؤن میں نولی کے اجلاس کی ادرونی کہانی رہو نیوز سامنے لے آیا حمزہ شہباز نے ایم پی اے باؤ اختر اور سید توصیف شاہ کو ڈانٹ پیلا دی لوگوں کے ساتھ رابطے برقرار رکھیں ماضی کی طرح تعلق ختم نہیں کرنا باؤ اختر کو پی پی ایک سو چاون میں فال رہنے کی تنبی منع کیا تھا پھر بھی آپ نے الیکشن لڑا حمزہ شہباز توصیف شاہ پر بھی برہم اقتدار جانے کے غم سے خادمِ عالی حواس باختہ ہو چکے ہیں شہباز شریف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی سازشیں نہ کریں شہباز شریف کے ہر منصوبے اور کمپنی میں کرپشن ہی کرپشن دکھائی دیتی ہے عربوں بچانے کا دعویٰ کرنے والوں نے کھربوں ضائع کیے سینئر سبائی وزیر عبداللیم خان کی پی ٹی آئی کارکنان سے ملاقات میں گفتکو سب سے پہلے ایمبولنس کو راستہ وزیراعلا کی گاڑی بھی روکی جائے گی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی نئی ہدایات ایمبولنس آنے پر وزیراعلا اور سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی سائٹ پر روکتی چائیں ایمبولنس کو راستہ دینے کا کلچر عام کرنا ہوگا وزیراعلا پنجاب ایم ایم عالم روڈ پلازے میں آتزد کی ابتدائی رپورٹ جاری آگ میزنیٹ فلور پر موجود تاروں کے گچھے میں لگی ہنگامی اخراج کے راستے موجود تھے آگ لگی یا لگائی گئی تحقیقات جاری ہیں پلازے میں کوئی اہم سرکاری دفتر نہیں 33 افراد کو باحفاظت پلازے سے نکال لیا گیا گھٹن سے متاثر سات افراد ہسپتال میں زیر علاج ایک شخص چلانگ لگانے کے باعث جہاں بھاک ہوا ابتدائی رپورٹ مشن بیوٹی فل مال روڈ اور ہال روڈ چھوٹی کے روز بھی انتظامیاں انیکشن رہی میٹرو پلیٹن کارپوریشن اور زلائی انتظامیاں کا ہال روڈ پر مشترکہ آپریشن جہازی سائز کے سائن بورٹز اتارے گئے غیر قانونی مذبا خانوں میں بیمار لاغر جانوروں کو زبا کرنے کا مکروح کاروبار فوڈ آثورٹی کے بکربنڈی لام اقبال ٹاؤن اور چندری روڈ میں چھاپے تین مذبا خانے سیل چھتی سو کلو مزرس حد گوشت کب سے ملے لیا نصیر آباد میں محفل ملاد کے دوران نیاز کی تقسیم پر جھگڑا چھے افراد نے آصف نامی شخص کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا لاہو نیوز نے واقع کی سی سٹیوے فوٹیج حاصل کر لی متاثرہ شہری نیکہ روائی کے لیے تھانے میں درخواست دی دی سندر میں تیز رفتار بس کی گدہ گاڑی کو ٹکر سبزی فروغ کرنے کے لیے جانے والے باپ بیٹے کو خوچل دیا تیس سالہ محمد سلیم اور سات سالہ بیٹا رحمان موقع پر جام بہاک لوہ حکین کا لاش ملتان روڈ پر رکھ کر احتجاج ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دی ملتان روڈ پر شدید ٹرافک جیم شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں تھم نہ سکیں دوگیس ٹاؤن میں چور سوپر سٹور کا صفایہ کر گئے سی سی ٹی وی فوٹیج لہو نیوز کو محصول کماہا روڈ پر خاتون سکول پرنسپل کو ڈاکووں نے لوٹ لیا تلائی زبرات نقدی موبائل فون لوٹ کر فرار کوٹ عبد المالک کے علاقے فیکٹری ایریا میں تین مسلح ڈاکو شہری سے چھے لاکھ روپے چھین کر فرار پولیس ڈاکووں کو پکڑنے میں ناکام محرم الحرام کے دوران امن و امان کی بہتر صورتحال کے لیے پولیس کا سیول لائنز ڈیویشن میں سرچ آپریشن دوران اپریشن امام بارگاہوں کے گردونواہ میں چیکنگ بائیومیٹرک سسٹم سے متعدد افراد کے شناخت قبائف کی جانچ پر تال بھی کی گئی پنجاب ریونیو اتھارٹی سیاسی جماعتوں سے سرویسز کی تفصیلات حاصل نہ کر سکی پی آر اے نے تمام سیاسی جماعتوں سے الیکشن سرویسز کی تفصیلات طلب کی تھی سیاسی جماعتوں سے اشتہارات کیٹرنگ سرویس اور ٹرانسپورٹیشن کی تفصیلات مانگی گئی تھی عوامی شکایات کے لیے ہسپتال ٹول فری کال سرویس کا آغاز شہری ہسپتال کی امجنسی میں شکایات کے لیے موفت کال کر سکیں گے سوائی وزیر یاسمی راشد کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں پر عوام کا اعتماد بڑھانے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی ہسپتالوں کی امجنسی میں شکایات کی نگرانی خود کروں گی محرم الحرام میں فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا عزم پولیس لائنس کے لیے گوجہ سنگھ میں رہزاکاروں کی دوسرے روز بھی فائرنگ پریکٹیس ویپن ہینڈلنگ اور چیکنگ کا بھی مظاہرہ شہرے گل میں دو گھنٹے کی بارے سے جل تھل نشیبی علاقوں میں پانی نے ڈیرے جمع لیے موسم خوشگوار مگر شہری خوب ہوئے خار تیز برخانے نظام زندگی درہم برہم کر دیا کئی مقامات پر دو فٹ سے زائد پانی کھڑا رہا اندرون اور بیرونے شہر ہر جگہ پانی ہی پانی کہیں سیوریج اور بارش کا پانی مکس شہری گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے چھما چھم بارش سے بیشتہ سڑکیں طلاب میں تبدیل شہریوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز پانی میں بند مرد خواتین اور بچے سب پریشانی سے دوچار موٹر سائیکلز والے پانی میں پیدل چلتے رہے گاڑیوں کو دھکے لگاتے رہے کئی مقامات پر ٹرافک کی روانی بھی بری طرح متاثر ٹرافک میں ایک ایمبولنس بھی فس گئی اندرونے اور بیرونے ملک متعدد پروازیں تاخیر کا شکار گلوکار آتف اسلم کا ڈیم فنڈ کے لیے اتیا آتف اسلم کی چیف جسٹس ساکر نسار سے ملاقات کانسلر استاد رشید محمد رمضان محمد فیاض سمیت ایسر اور ماہر نفسیات ڈاکٹر آفتہ کانسلر استاد رشید محمد فیاض سمیت تربیتی کورسز کا سیشن مکمل ہونے پر تقریب بیوٹیشن، ککنگ، ڈرائیونگ اور سپوکن انگلیش کے کورسز کروائے گئے گلوکار ابرار الحقرے شرکہ میں سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے بین الاقوامی ٹیکسٹائل ایزیا نمائش کا ایکسپو سینٹر میں دوسرا روز ٹیکسٹائل سے متعلق مشینری اور سازو سمان کے سٹالز پر شرکہ کی دلچسپی ٹیکسٹائل مشینری میں تاجروں اور سنتکاروں کی خوب دلچسپی کا اظہار نمائش میں چائنیز کمپنیز کے سب سے زیادہ سٹالز لکھائے گئے ریس کلب میں ہفتہ وار گھوڑ دوڑ ہزار میٹر ریس مائنڈنگ نامی گھوڑی نے جیت لی شائکین کی بڑی تعداد مقابلوں سے لطف اندوز ہوئی